ڈاکٹر ملک میرا پہلا سوال جو لوگوں کے من میں سمجھ گیا سا ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جس کورونا نے کہر بر پایا ہے تراہیمام مچا ہے اب کورونا کس سٹیج پر ہے جو آنکڑے آ رہے ہیں ڈاکٹر ملک یہ آنکڑوں کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا پر کابو پانے اسے نیانتران میں کرنے میں ہم کتنے کامیاب ہوئے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ یہ جو آنکڑے بڑھے یہ آنکڑے بڑھنے کے پیچھے ایک گنہگار ہے گنہگار کون ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور سارا ملک جانتا ہے ڈاکٹر ملک دیکھیں ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم سکاراتنک روپ سے دیکھیں اور ایون ریالسٹک بے سے بھی دیکھیں تو ابھی تک ہمارا بہت زیادہ بچاب ہو رکھ ہے اگر ہم انٹرنیشنل پورا سینیریو دیکھیں تو دیکھیں امریکہ میں ابھی چودہ سو ڈیٹس ہوئی ہیں کیول ایک ہی دن میں لیکن ہمارے ادھر جو آنکڑا ہے ابھی بھی ایک سو سترہ کا ہے جو کی جب سے پینڈمنگ شروع ہوا ہے وہ کیول ایک سو سترہ ہوئے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے شرط پردھان منطری اور سواست منطری نے بہت بڑیہ ڈیسیزن لے کے سب سے پہلے ہم لوگوں کو لوگ ڈاؤن میں ڈال دیا یہ سب سے بڑیہ کام کیا جو کی ہم لوگوں نے بولی لیکن اس کے بعد بھی ہماری بہت جمہداری بنتی ہے لوگ ڈاؤن ہونے سے کیول بات نہیں بنے گی سرکار کو بہت سارے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے جو کی اب سرکار بھی کر بھی رہی ہے آئیسولیشن کوارنٹین جاری رہنی چاہیے جو کی سرکار کر ر رہی ہے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کوئی لاپروائی نہ کریں کسی بھی قسم کی اپنے گھروں میں بند رہیں باہر لکشمنٹرکہ کھینچ لیں یہ سوچ لیں اگر ہم باہر گئے تو ہم بسم ہوں گے باہر سے کوئی اندر آیا تو وہ بسم ہوگا جب تک سرکار لوگ ڈاؤن کو چلانا چاہتی ہے انہیں کھلی چھوٹ ہے وہ جتنا چلانا چاہتی ہے چلائیں تاکہ ہم لوگ سیف رہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب دھیرے دھیرے سمیں کے ساتھ میں تھو� کیس بڑھ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جو مرتیو کا آنکڑا ہے اگر وہ زیادہ نہیں بڑھتا تو ہم لوگ ڈاکٹرز بہت کمفرٹیبل ہیں سپوزنگلی دوسرا آنکڑا بڑھ کے کل کو آ جاتا ہے دس دن کے بعد آتا ہے کہ پچاس آزار کیس تھے لیکن مرتیو کے بھل ایک سو بیس ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یا بہت کم خطرہ ہے اس کا مطلب ہے مورٹینٹی ریٹ جو ہے پوائنٹ زیرو سکس پ بیماری کا ہوتا ہے تو یہ سب نربھر کرتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیسے انفرڈ دوں گے لیکن ایک راشتر کی طرح ہم نے ایک اگزامپل دیا ہے اپنی سولیڈیٹی کا اور اپنی سوچ بوچ کا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ بوچ کا سب لوگوں نے اکٹھے مل کے جو اس کے ڈیسیشنز لیے ہیں اس سٹریٹیجی کا آج بڑے سے بڑے وکست دیش بھی جن کا ہیلتھ کیر بھی وکست ہے جن کی ایکونومی بڑی سٹرونگ ہے چاہے وہ اٹل ہے چاہے وہ فرانس ہے چاہے وہ یوکی ہے چاہے وہ یو ایس سے ہے وہ آج بھی ہندوستان کا لہا مانتے ہیں اور وہ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بھی سمیہ پہ اگر لاؤڈاؤن کر دیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا تو جو اس وقت کی ستیتی ہے ہم لوگوں کو چنتہ کرنی چاہیے ہمیں پریونشن کرنی چاہیے لیکن کوئی ایسی پینک کی ستیتی نہیں ہے کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے فیر فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آنے والے دو عفتے میں سارا کچھ ڈاکٹر ملک ایک چھوٹا جواب میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ بی جے پی پروکتہ روہی چہل بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ملک جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیش کے الگ الگ شہروں میں جو ہوت سپورٹ بنے ہیں اور خاص کر جیون مرن کے اس پرشت میں جان ہے تو جہان ہے جان بچانے والے اگر سنکٹ میں آ جائیں وہ چکت سا کرمی ممبئی کا جسلوک ممبئی کا وکار ہسپتال اور اس کے علاوہ دھاراوی میں جو کیس مل رہے ہیں دھاراوی دنیا کا ایک ایسا اسلام ہے ایسی جھگی بستی ہے جہاں پر بارہ لاکھ لوگ رہتے ہیں ڈاکٹر ملک یہ ست سے بڑی چنتہ کا وشہ ہے اگر یہ بات اور اس طرح سے آگے بڑھ گئی تو کیا ہوگا ایک سنچیب جواب دیکھیں میں سنچیب پہ یہ بتانا چاہوں گا ہمیں اپنے ہیلتھکر کیرز کو ورکرز کو بچانا بڑا ضروری ہے اٹلی کا ایکزامپل لے لیں دس ہزار ہیلتھکیر ورکر جو ہیں ان کو کوارنٹین میں ڈالنا پڑا اگر ہماری سینہ ہی کوارنٹین میں چلی جائیں گی تو ہم لڑیں گے کیا کھاک تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے جتنے ہمارے ڈاکٹر نرسید ہیں ان کو پروڈیکشن کر کے رکھنا ہے اور جو لوگ سلمز میں رہ رہے ہیں ان کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے ان کو پوری پرکوشنز دینی ہے ان کو ساری فیسلٹیز مہیا کرانی ہے تاکہ یہ تراستی آگے نہ بڑھیں جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر روی ملک ہیں ڈاکٹر روی ملک سے یہ سمجھنا جروری ہے کہ دھاراوی جیسی گھنی بچتی میں اگر جماعتی وہاں گھس کر اور جس حساب سے ماملے سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی سنا کہ مہاراش کے گری منتری نے یہ کہہ دیا کہ پچاس جماعتی لا پتہ ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے جو درشک دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پچاس جماعتی فرض کریے کہ اگر یہ پچاس میں سے چالیس لوگ بھی کورونا پوزیٹیو ہیں تو یہ کتنے لوگوں کو سنکرمت کر سکتے ہیں ڈاکٹر روی ملک دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی ویقتی وشیش جس کو کورونا پوزیٹیو ہے یا کورونا پوزیٹیو ہونے کی امید ہے اس کو ترنت آئیسولیشن میں آ جانا چاہیے اپنے لیے بھی اپنے پریجنوں کے لیے بھی اپنے پریوار کے سدسیوں کے لیے بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ ان کی سیفٹی کی بات ہے ہمارے وہ بھائی ہیں میں ہیلتھ کیر پروفیشنل بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کورونا پوزیٹیو کے جرہ سے بھی چانسز ہیں امیدیٹی آئیسولیشن میں جائیے کورنٹین میں جائیے اپنے ہیلتھ کیر ورکرز کے ٹچ میں آ جائیے ترنت تاکہ یہ بیماری آگے نہ بڑھے دیکھیں ہم اس وقت we are dealing with an extraordinary situation یہ کوئی سادھارن situation نہیں ہے یہ pandemic کی situation ہے جس میں ہم سب کو مل کے ہم سب ایک human chain کی طرح بندے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے بندے ہوئے ہیں ہم ذرا سی بھی سیند نہیں دے سکتے ہم ذرا سا اس میں gap نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے کورونا ہم پہ حابی ہو جائے تو میرا ماننا یہی ہے میری request یہی ہے جو یہ بیقتی اگر نہیں follow up میں آ پا رہے ہیں تو ان کو یہ request ہے اور آشواشن بھی ہے کہ اگر وہ follow up میں آتے ہیں وہ ان کے لیے بھی بڑی safety ہے ان کے پریبار جنوں کے لیے بھی safety ہے اور پورے دیش کے لیے بہت بڑی safety ہے کیونکہ یہ infectious disease ہے اور یہ دن دوگنی راہ چوگنی کی طرح سے بڑھتی ہے efficient reaction سے بڑھتی ہے exponential burst ہوتا ہے جو کی آپ لوگوں نے سب دیکھی لیا دیکھیں بڑے سے بڑے strong nations جو ہیں بڑے سے بڑے راجہ مہاراجہ جو ہیں جو UK کے president جو ہے وہ اس کے اندر ہے اس کے بعد Prince Charles جو ہے quarantine میں ہے اتنے سکشم دیش USA جیسی economy کسی کی نہیں ان کی health care کچھ نہیں ہے دیکھیں چودہ سو لوگ مر کے وہاں پر بھی تو ہمارے کو جب سارے result نجر آ رہے ہیں ہمیں سب کو solidarity کے ساتھ دیکھیں کسی بھی دھرم کے ہم لوگ ہوں Corona دھرم نہیں دیکھ رہا یہ بڑی important چیز میں ہمارے کو سمجھنے والی چیز ہے Corona دھرم نہیں دیکھ رہا آج ہم سب بھائی ہیں اور ہمارے کو ایک ہی چیز یاد رکھنے چاہیے ہم سب ایک ہیں دیکھیں ہم لوگ بہت اچھے سے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اگر اس کو containment کی سٹیج میں روک گئے تو بہت بڑیا رہے گا میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہر دیشواسی سے ہے کہ آپ isolation کا پالن اچھے سے کیجئے یہ Corona بھاگ جائے گا یہ بہر دیر نہیں رہے گا لیکن ہمارے کو discipline کے ساتھ میں isolation کرنی چاہیے اور میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہر اس Corona کے suspect patient سے ہے کہ وہ بھی سامنے آئیں دیکھو اس میں دھرم جاتی کچھ ہے ہی نہیں اس میں تو ہمارا ایک دشمن ہے جو ہم سب کے لیچھے پڑا ہوئے ہم سب کے بچے سانجھے ہم سب کے اندرلی سانجھے ہیں ہم سب کے لیچ tasے ہیں